نجائز پیسوں کے ساتھ مسجدیں بنانے نہ توئے سوچوں تو سی میرے رسول کریم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جو کوئی مشروب کوئی شربت بیچتا تھا لیکن اس میں پانی ملاتا تھا یوں سمجھ لیں دودھ بیچتا تو پانی ملا کے بیچتا بڑے پیسے کٹھے کر رہے ایک نومڑی خرید لی خوشی کے ساتھ اس کو پالا اسو کو شام اس سے کھیلتا ایک دن سوچا کہ دریا کے اس پار جاتا ہوں وہاں خوبصورت کھیت ہے کھریان ہے پاڑیاں ہیں وہاں جا کے رہتا ہوں دریاں میں جا رہا ہے جہاز پر بیٹھا ہے پہلی جہاز پر ایک بہت بڑا ڈنڈا دریاں میں لگا ہوا ہے اتنی ساری شرفیوں کی تھیلی بری ہوئی ہے وہ بڑا اونچا لگا ہوا ہے وہ ستون چڑھ کوئی نہیں سکتا اچانک اس نومڑی نے اٹھایا اس تھیلے کو اور اس ستون پر چڑھ گئی اوپر بیٹھ کے بتا کیا کرتی ایک شرفی اس کو دیتی ایک شرفی پانی میں پھینتی بڑا سمجھایا بیلایا کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کھان کیا رہی ہے بڑا اس کو کھان نیچے آ کھانا کھلاو لے کی نیچے نہ اترتی آ کر نومڑی کہنے لگا اللہ مجھے زبان دے میں اسے بتاؤں اللہ نے زبان دی تو وہ بول پڑی کہنے لگی جو پیسے تجھے مل رہے ہیں وہ تیرے ہیں اور جو پانی کو دے رہی ہوں وہ پانی کے وہ جو پانی ملایا کرتا تھا وہ پیسے تو جو دولت سایا ہو گئی جو کلے اڑا جو تباہ ہو گئی میرے محبوب کا فرمان ہے اسے لکھ لینا کسی جگہ پہ حضور نے فرمایا جو تیرا مال خوشکی میں زائع ہوتا ہے یا تری میں زائع ہوتا ہے وہ زکاہ تک صحیح نہ دینے کی وجہ سے زائع ہوتا ہے وہ جو تیرا نقصان ہوا ہے نا وہ تنہیں زکاہ ٹھیک نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دونے ادا زائع ہو گئے پیسے زائع ہو گئے انسان جس وقت آسانیوں کے رستے پہ چال رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ہوش ہی نہیں آتی میں کیا کر رہا اور جب اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں آزمائش کے سزا کے پھر وہ روٹتا بھی ہے روتا بھی ہے تڑپتا بھی ہے لیکن اب حالات اس کے حق میں رہتے نہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں بھکا نہیں دے زندگی میں یا ایہ اللہ زینا منتقلناہ وقولو قولا صدیدہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر اور بات سیدھی کیا کر بات سیدھی کوئی جھوٹ کوئی فریب کوئی دجل نہیں میں اکثر نشال دیتا ہوں